آج کے مٹیریلسٹک دور میں ایک اور بہت بری عادت ہم سب کو پڑھ گی اور وہ یہ ہے کہ شوخی مارنا بریک کرنا اور اپنے ٹیلنٹ کے حوالے سے بہت اور کانفیڈنٹ ہونا اور ان فیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جو جتنا میں نے ویسٹن فلسفی کو پڑھا ہے اور ظاہر ہے کہ جو ان کے موٹیویشنل سپیکرز ہیں اور سکسیس کے گروز ہیں ان کو سنا ہے تو there is a very thin line between the concepts they teach us اور جو ہمارے اسلامی concepts ہیں دیکھیں بہت بنیادی جو فرق ہم میں اور ان کے ideology میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو confidence سکھاتے ہیں جس confidence کے وہ بات کرتے ہیں وہ completely self-reliance based confidence ہے کہ انسان ہی سب کچھ ہے انسان بلا ہے انسان جن ہے انسان یہ کر لے گا انسان وہ کر لے گا سننے میں یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں لیکن there is a very thin line کوئی بھی انسان over confident ہو کے شوخہ ہو کے کہیں آپے سے باہر ہو کے arrogant نہ بن جائے جبکہ اسلام جو ہے وہ ہمیں جو confidence سکھاتا ہے وہ ہے توقل based confidence جیسے کہ قرآن میں قارون کی مثال ہے کہ قارون نے یہ جملہ اپنے مو سے کہا تھا کہ یہ جو ساری دولت ہے یہ سب میرا کمال ہے لیکن اس کے برقص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کا جملہ بھی کوٹ کیا جو کہ شاید قارون سے بھی زیادہ ان کے پاس مال تھا اور شہرت اور عزت اور پاور تھی اور وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جملہ کیا ہے کہ حضا من فضلی ربی یہ ہے اصل میں وہ رویہ جس کو ہم کہتے ہیں توقل based confidence کہ توقل ہے زیادہ بجائے کہ شوخیاں مارنے کے اور فلانٹ کرنے کے اور دکھانے کے اور انفورسونیٹلی سب کانٹیننٹ میں اوورال سپیشلی پاکستان میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ شو آف کرنے کی عادت ہے اور اللہ ماف کرے ہم دوسری قوموں کی طرف دیکھیں تو ہمیں شرم آئے گی کہ گھورے جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے وہ شو آف نہیں کرتے ہیں اور یہ ایک بہت واضح cultural difference ہے وہ نظر آتا ہے بہرحال یہ ایک negative attribute ہے اور اگر اسی کو ہم دیکھیں نوجوانوں میں بوسٹنگ کی شوخی مارنے کی اور بہت زیادہ proud ہونے کی اور arrogance کی جو ایک عادت آ جاتی ہے وہ ان کو اس حد تک negativity پہلے جاتی ہے کہ نوجوان پھر ایک دوسرے کو شو مارنے کے لئے جھوٹ بھی بولتے ہیں بہت سی باتوں بھی کہ میں نے یہ چیز خریدی حالانکہ نہیں خریدی یا یہ گاڑی میری ہے حالانکہ نہیں ہوتی ہے یا یہ کہ میں فلانی جگہ جو ہے وہ سفر کر کے آئے اس country میں گیا ہوں چھوٹیاں منانے حالانکہ نہیں گئے ہوتے اس لئے یہ آہستہ آہستہ انسان کو جھوٹ کی طرف بھی لے جاتی ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے اور دیکھئے براغنگ بھی اسے کہتے ہیں شوخی مارنے کو براغنگ جو ہے یہ انسکیور پرسنیلٹی کو شو کرتی ہے اور ایسی پرسنیلٹی بہت جلدی لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جاتی ہے اور پھر لوگ اس کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ایسا بندہ اپنی جنوننس کو جو ہے وہ پیچھے بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے وہ جنون نہیں رہتا پھر وہ فیک ہوتا ہے ہر بگ اور پھر براغنگ لیڈز ٹو لائے جھوٹ کی طرف لے جاتی ہے براغنگ لیڈز ٹو ایروگنس ایروگنس کی طرف لے جاتی ہے براغنگ لیڈز ٹو ڈیلوزن انسان ڈیلوڈڈ ہو جاتا ہے انسان جو ہے نا پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں اور میں بہت بڑا پھنے خانوں سورہ لقمان میں آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت ہے اپنے بیٹے کو اس کے طرح ہمیں ریمائنڈر دیا وہ کیا ہے وَلَا تُسَعْئِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَنْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُقْتَالٍ فَخُورٍ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی and do not turn your cheek toward people and do not walk through the earth exultantly دیکھو لوگوں سے اپنے گال کو اپنے چہرے کو مت پھیرو قسم پرائیڈ میں اور ارث پر exultantly نہ چلو یعنی کہ اس طرح نہ چلو کہ جیسے ایک متقبرانہ جو ہے وہ چال ہوتی ہے مختال ان فخور مختال ان فخور یعنی ایسا انسان جو بہت شوخی بھی مارتا ہے بریک کرتا ہے اپنی چیزوں کے بارے میں اور وہ dilute ہو جاتا ہے یعنی وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں اس سے بھی بہت بڑے بڑے سکسیسفل لوگ ہیں اور ایسے بندے کو اب کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ ایک ہے تو بری habit لیکن اس کا کیور بھی ہے انشاءاللہ تو میں آپ کے سامنے اس کا کیور رکھتا ہوں سب سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے ایک سلف کا کوٹ ہے بہت خوبصورت انہوں نے کہا کتنے ہی لوگ ہیں جو زمین پر اننون ہیں لیکن آسمانوں پہ فرشتوں کے ہاں سلیبریٹی ہیں آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جدر ہر بندہ بریک کرنا چاہتا ہے کہ میں نے کھانا کھایا تو پکچر لگاؤں بائیک چلا رہاں تو پکچر لگاؤں گاڑی چلا رہاں تو سپیڈو میٹر کی پکچر لگاؤں ہر چیز ہم نے دکھانی ہے نیا کپڑا لیا وہ دکھانا ہے ہم اچھے لگ رہے ہیں وہ پکچر ہم نے ڈال لی انسٹاگرام پہ لڑکیاں آپ دیکھیں اللہ معاف کریں it's all just bragging and it's all so fake تو یہ بات یاد رکھیں اور ہم even charity بھی کرتے ہیں تو brag کرتے ہیں کہ میں نے charity کیا ہے میں نے فلانے جگہ جو ہے نا وہ جا کے یہ کام کیا اللہ معاف کریں دیکھیں ایک ہے کہ دوسروں کو encourage کرنے کے لیے دکھایا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ایک ہے کہ ہمیں بھی پتا ہے اندر سے ہماری نیت کیا brag کرنا تو that's very unreasonable اس لیے ایسے بنیں کہ دنیا میں چاہے آپ کو لوگ جانے یا نہ جانے اسمانوں پر آپ کو جو اسمانوں کی مخلوق ہے وہ جانے فرشتے جو ہیں ان کو پتا ہو کہ اس بندے نے کمال کمال کام کیے ہوئے اور جب آپ اللہ کی آپ سے ملاقات ہو تو ایسے ایسے عمال آپ کے سامنے آئیں جو کسی کو بھی نہیں پتا یہ ہے اصل میں ایک بہت زبردست solution number two جو کرنا ہے اللہ کے لیے کریں اپنی intentions کو revise کرتے رہیں number three genuine رہیں genuine لوگوں کی عزت ہوتی ہے اگر آپ مخلص دوست چاہتے ہیں تو genuine رہیں fake مت بنیں اور inside validation لیں اللہ کی validation لیں اللہ کو کون پسند ہے جو تقویے میں سب سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہیں اللہ نے ایک criteria نہیں بتایا دیکھیں حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اللہ looks at your hearts اور اسی لیے inside validation لیں اور lastly ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو آپ سے successful ہیں تاکہ آپ کو humility آئے تاکہ جو آپ کو پتہ لگے کہ صرف میں ہی نہیں ہوں بہت سے لوگ ہیں سبحان اللہ اور یہ میں آپ کو کچھ باتیں encourage کرنے کے لیے بتاتا جاؤں کہ سب سے زیادہ جن لوگ کو پسند کیا جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں اور لوگ جہاں وہ آپ سے دوستی کریں اور لوگ آپ سے مشورے لیں تو یہ qualities آپ میں ہونی چاہیے number one کہ آپ ایسے بن جائیں جو content ہے جو راضی ہے اپنے آپ سے راضی ہے اپنے حالات سے راضی ہے number two آپ کی nature اچھی ہو جائے good nature ہونی چاہیے انسان کی ایک خوش اخلاق انسان ہونا چاہیے number three dedicated اور hard working ہو ایسے انسان کو سب پسند کرتے ہیں number four کہ دوسروں کو insult نہ کریں دوسروں کو bully نہ کریں دوسروں کو taunt نہ کریں دوسروں کو ساتھ مطلب ایسا مزاک نہ کریں جس میں انہیں degrade کیا جا رہا ہے اس سے لوگ آپ سے دور ہوں گے number five شوخی نہ ماری جائیں یہ بہت important ہے اور genuine رہا جائیں اور number six کہ آپ ہمیشہ تیار ہیں نئی چیزیں learn کرنے کے لیے چاہے وہ کسی سے بھی learn کی جائیں اور آپ ایک open minded انسان ہیں نہ کہ narrow minded اور intolerant تو یہ بہت positive خصوصیات ہیں اللہ تعالی ہمیں یہ تمام جو برائیاں ہم نے discuss کی ان سے دور رہنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہمیں اپنے character پہ work کرنا ہے انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ اپنے overall کردار پہ work کرنا ہے تاکہ ہم دنیا میں ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزاریں اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ آخری تھی نا تمہین کا ذرا دوسروں کے لیے